اسلام علیکم میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ فیصلہ باد کو آج کل ہم کر رہے ہیں فیصلہ باد کا ہر حلقے کے حوالے سے این اے نائنٹی فائف کر لیا ہے اینٹی نائنٹی سیون کر لیا ہے این اے نائنٹی نائن کر لیا ہے آج جو ہم فیصلہ باد کا حلقہ کریں گے این اے ون زیرو ون یہ حلقہ ہے فیصلہ باد کا یہاں پر اگر ہم بات کریں پچھلے الیکشن کے حوالے سے جو دو ازار اٹھارہ میں ہوا تھا دیکھیں پچھلے الیکشن کے کچھ سٹیٹسک آپ کو اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جہاں پر کون سا کینڈیڈیٹ ہے کون سی پارٹی جو ہے وہ انہوں نے پچھلے الیکشن میں بہتر پرفارم کیا تھا اس سے تھوڑا سا ہم جو ہمارے ناظرین ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سیٹ کے پر ایکچولی ہوا کیا ہے یا پہلے سے کیا چیز ہوتی رہی ہے دو ازار اٹھارہ میں جہاں پر پرستان طریقہ صاحب کی طرف سے فیض اللہ کموکہ صاحب جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے ایک لاکھ بائیس ہزار انہوں نے ووٹ لئے تھے اور میاں عبد المنام صاحب پاکستان مسلم نگنون کی طرف سے وہ دوسرے نمبر پر آئے تھے رن عرب تھے جہاں پر انہوں نے چورانوے ہزار ووٹ لئے تھے تو یہاں پر جو ہے وہ تقریباً اٹھائیس ہزار ستائیس ہزار ووٹوں کی شکست ہوئی تھی مسلم نگنون کو اب یہاں پر جو ہے دونوں جو کینڈی ریٹ ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں اگر ہم پرخصان طریقہ انصاف کی بات کریں در فیض اللہ کموکہ جو ہے وہ پہلے تو اڑے رہے اڑے رہے لیکن بہرحال وہ بھی اب تھک کے پرخصان طریقہ انصاف سے علیدہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس دفعہ الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے وہ سیاست سے بھی کنارہ کشک تیار کر گئے ہیں ان کا اپنا کاروبار بزنس ہے پٹرول پانچز ہو گئے ہیں وہ اس میں ملوث ہو گئے ہیں اب یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے جو ٹکٹ کے حوالے سے بات کی ہے یہاں پر پوٹنشلی دو سے تین جہاں پر کینڈی ریٹ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بعد پہلے نمبر کے پر جنرل اکرم سائی صاحب ہے سائی فیملی کی طرف سے وہ یہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے ان کو پاکستان طریقہ انصاف ٹکٹ دے دے کی اور کہا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو پارٹی کی طرف سے ایڈام کر دیا ہے کہ آپ یہاں پر کمپین کریں انہوں نے سٹارڈ بھی کر دی ہے پہلے تو یو ایک کینڈیڈ ہے اس کے علاوہ اگر ہم پوٹنشل کینڈیڈ کی بات کر لیں ایک اور یہاں پر کینڈیڈ ہے لطیف نظر گجر صاحب لطیف نظر گجر جو ہے یہ پچھلی دفعہ ایم پی اے رہے ہیں یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے سبائی وزید بھی رہے ہیں وہ لطیف نظر گجر صاحب اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے ہی جہاں پر ٹکٹ جاری کیا جائے میں سے لطیف نظر گجر نے پہلے سے بہت پہلے سے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو کہا تھا عمران خان صاحب کو بھی اپلیکیشن دی تھی کہ وہ اس دفعہ ایمینے کا جو ٹکٹ ہے ان کو دیا جائے اور وہ ایمینے کا الیکشن لننا چاہتے ہیں دوسرا تیسرے جہاں پر بھی پوٹینشل کینڈیٹ ہیں وہ ڈاکٹر اصد موظم صاحب ہے ڈاکٹر اصد موظم صاحب بھی پاکستان طریقہ انصاف کے چینوین کے ساتھ بڑے کلوز ان کی ریلیشنز ہیں یہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے فیصلہ بات کے بڑے اہم رینمہ رہے چکے ہیں یہ بھی اس چیٹ کے اوپر ایمینے کے کینڈیڈیٹ ہیں آخری جہاں پر جہاں پر جہاں پر ممبر ہے پجاب اسمبلی محبوب عالم سندو صاحب محبوب عالم سندی صاحب سندو صاحب جو ہیں وہ بھی جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے کینڈیٹ کو امید دوار ہے لیکن ان کو وہ تیسرے چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں ہماری لسٹ کے مطابق تو ان کا نمبر بہت آخر میں جا کے لگے گا پچھلے دنوں یہ پچھلی دنوں محبوب عالم سندو صاحب کے گھر کے پولیس نے چھاپا مارا انٹرسٹیں وہاں پر یہ بات ہوئی وہ آئے انہوں نے کسی دروازے کو لاک نہیں کیا کسی کو بھلایا نہیں ہے بس وہ آئے اور وہ وہاں پر ایک بڑا سا ان کا بل بورڈ لگا ہوا ہے اور ساتھ میں امنا خاندہ کی تصویر بھی ہے وہ آئے اس کے آگے تصویریں کھچوائیں اور پھر چلے گئے تو یہ بارہ ابھی تک پتہ لگنا مشکل ہے کہ وہ تصویریں کھینچ کے اپنے بڑے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہم وہاں چھاپا مانے کے لئے گئے تھے دیکھیں ہمارے ثبوت ہیں یا پھر وہ ایک پوٹینشلی جو ہے امران خاندہ صاحب کی یا محبوب علف صندوق صاحب کے کوئی فین تھے جو وہاں پر تصویریں کھینچ رہے تھے بارال اگر یہاں پر ہم بات کریں اب مسلم لگ نون کی یہاں پر میاں عبدالمنان صاحب جو ہیں وہ دو دا تیرہ میں یہاں پر کامیاب ہوئے تھے اٹھارہ میں ان کو شکست ہو گئی تھی اب انہوں نے مسلم لگ نون کو کہا ہے کہ وہ اس سٹریٹ کے اوپر ان کے بیٹے کو یہاں پر ٹکڑ جا رہے گیا جائے وہ پہلے سے انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ یہ دوائے الیکشن نہیں لنے گے جب وہ لاہور کے اندر جنرل ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر ٹک ٹو کے حوالے سے فیصلہ ہونا تھا نوازشل صاحب جب انٹریو کر رہے تھے تو انہوں نے سیدھی سیدھی بھی بات کیا میاں عبدالمنان سے کہ آپ خود اگر جہاں پر کینڈیٹ ہیں تو ہم آپ کو ہی ٹکڑ دے رہے ہیں اگر آپ خود نہیں لڑ رہے تو پھر یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ ٹکڑ بارل ہم نے کس کو دینا ہے تو میاں عبدالمنان صاحب جو ہے وہ وہاں پر مسلمی کو لگ گیا ہے کہ انہوں نے اپنا مون بلکل نہیں بنائے ہوا تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اب جو ہے شیخ محمد یوسف صاحب ہیں ان کو پاکستان طریق جو پاکستان مسلمی نگنون یہاں پر ٹکڑ جاری کرنے جا رہی ہے تقریباً ان کو کنفرم بھی کر دیا گیا ہے اس سیٹ کے اوپر بھی پاکستان طریقہ صاحب کا وونڈ بینک بھی ہے اگر جنرل اکرم صاحب جہاں پر الیکشن لڑتے ہیں اور شیخ محمد یوسف صاحب پاکستان مسلمی نگنون کی طرف سے تو اس سیٹ کے اوپر بھی بہت انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا آگے کیا ہوتا ہے بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں کاغذات نامددی منظور ہو رہے ہیں کسی کے ختم ہو رہے ہیں کسی کو ملائے جا رہے ہیں تو بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں جہاں پر یہاں پر جو ہے جو ایک ایم پی اے کے حلقے کے اوپر تھونا سا ان کا تنازہ ہے شیخ اجاز صاحب ہے مسلمی نگنون کی طرف سے پی پی ایف سو چودہ کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں شیخ اجاز صاحب اور شفیق گجر صاحب بھی تو اب شفیق گجر صاحب یہ کہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر آپ ایم اے کو شیخ برادری میں سے دے رہے ہیں تو ایم پی اے بھی اگر آپ شیخ برادری میں دے گے تو وہ جو گجر اور جٹ فیملی ہے وہ آپ کو ووڈ نہیں دے گی تو اس لئے شیخ ملائے بنون نے بھی یہ سوچا ہے کہ شفیق گجر کو یہاں پر ایم پی اے کا کینڈیڈ دیا جائے اور شیخ اجاز کو کسی اور جگہ جا کر کسی اور ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر ایڈیسٹ کیا جائے تو اس سیٹ کے اوپر دونوں کینڈیڈ تبدیل ہو چکے ہیں اب دونوں تبدیل ہونے کے بعد کیا سچوشن بنتی ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو مائل کر پاتے ہیں پارٹی ووٹ وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا لوگوں کا پرسنل جو ووڈ بینک ہے وہ بھی اس میں زیادہ اہم دکھائی دیتا ہے میا عبدالمنان صاحب کیا کرتے ہیں وہ چپ رہ جاتے ہیں وہ کمپین کرتے ہیں ان کو پارٹی ہدایت کرتے ہیں کہ آپ کمپین کریں یا وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا بھی شیخ محمد یوسف جو ہے اس کے پر بہت بڑا اثر پڑے گا کہ کیا میا عبدالمنان ان کی کمپین چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے ہیں تو اس سیٹ کے اوپر بھی بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اچھا مقابلہ ہوگا اچھا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا نئے انشاءاللہ حلقے کے ساتھ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تینکیسو مچ